ایمز میں کوویڈ نائنٹین کے خلاف ٹیکہ کرن ابھیان کی شروعات کی گئی ہے اس کا پہلا ستر بھی شروع ہو گیا ہے ایمز کے ایم ایس نے بتایا کہ یہ سویدہ ہمہاچل پردیش کے جلہ بلاسپور میں یوگی لابارتیوں کو کوویڈ نائنٹین کے خلاف ٹیکہ کرن سیواؤں کو مجبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگی ایمز اسپتال کے میڈیکل سپرڈنٹر ڈاکٹر انوپما شرما نے بتایا ایمز اسپتال کی ورطمان سٹیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جلہ سواستے عدی کاریوں کے سمرتھن سے پرارمب میں ٹیکہ کرن کا یہ ستر سب تہا بھر میں ایک وار ہی آئیوجید کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ستر پرتیک بدوہر کو کیول پینتالیس ورس اور اسے عدق آئیو کے یوگی لابارتیوں کے لیے آئیوجید کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پہلا اور دوسرا ٹیکہ کرن کی دوز یہاں پر لگائی جائے گی اور دوسرے ٹیکہ کرن کی دوز چوراسی دن کے بعد لگائی جائے گی انہوں نے بتایا کہ صبح ساڑھے نو سے دوپہر تین بجے تک ٹیکہ کرن کیا جائے گا اور ایک دن میں سو لوگوں کا ہی ٹیکہ کرن کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ بھویشید میں سنسادنوں کی اوپربتہ کے انسار ستروں کی آوریتی بڑھائی جائے گی اور ایمز بلاسپور میں اٹھارہ سے ادھک آئیو کے یوگاوں کا ٹیکہ کرن مہینے میں ایک بار ہی کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کرونا کی لڑائی میں جو کرمچاری اپنی سیوائیں دے رہے ہیں وہ اپنے سنسطحان تتا بیبھاگ سے فارم پر موہر لگوا کرٹی کا لگوا سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایمز بلاسپور کے ویشید شگیوں دوارہ ای سنجیونی کے مادیم سے ٹیلی کنسٹیشن سیواؤں کو بھی سفلتہ پروک شروع کر دیا گیا ہے یہ سنسطحان کوبیڈ نائنٹن کے خلاف ٹیکہ کرن کے مادیم سے لوگوں کو گھردوار پر سیوائیں پردان کرے گا آج دو جون دو ہزار اکیس سے ایمز بلاسپور میں کوویڈ ویکسینی سینٹر کی شروعات ہوئی ہے جس میں پیتادس ورشتے اوپر والے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اور ان کو پہلی اور دوسری ڈوز دونوں کی ویکسین دی جا سکتی ہیں دوسری ڈوز کے لیے کم سے کم چوراسی دن کا گیپ ہونا چاہیے پہلی ڈوز کے بااد یہ صرف ابھی بودھوار کو صبح ساڑھے نو سے تین بجے تک دوپیر میں آبیلیبل ہے اس میں کووین پورٹل پہ ریجسٹریشن کے تھروں ہمارے 30% پیشنٹس ریجسٹر ہوتے ہیں اور ایک دن میں سو لوگوں کے لیے ویکسینیشن آبیلیبل ہے تو اس میں باقی کے جو ستر ہیں وہ ووک ان ہو سکتے ہیں اس کے لیے مریضوں کو اپنا کوئی نہ کوئی ایڈنٹی کارڈ لانا ہے اس میں آدھار کارڈ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، پینڈ کارڈ ہے، ووٹ کارڈ ہے یہ کچھ بھی لا سکتے ہیں اور جو 18 ورش سے اوپر والے ہیں ہیلتھ لائن، فرنٹ لائن ورکلز جیسے ہیلتھ کےر ورکلز ہیں وہ اپنے ایمپلائر سے اگر سائن کرا کے لے آئیں تو ان کو بھی ویکسین دی جا سکتی ہے اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ مہینے میں ایک دن 18 ورش سے اوپر کے جو جنرل پبلک ہیں ان کے لیے بھی ویکسین اپلوپ کرائی جائے اس کے علاوہ گورنمنٹ نے نیشنل ہیلتھ مشن کے انڈر شملا میں ایک 25 مئی کو ریلیس کیا ہے جس میں بہت سارے ویبھاغوں کے کرمچاری ویکسین لگوا سکتے ہیں اور اس کی بہت بڑی لسٹ ہے اس میں سبھی ویبھاغ ہیں میں نے دیکھا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں ہوگا پر ان کو اس میں اپنے ایمپلائر سے سرٹیفیکٹ لانے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی بھی ایج کی بادھا نہیں ہے